اس لوگوں کو جب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے آج ہمارے اپنے جوانوں کی بات کر رہا ہوں نئی نسل کی تو کہتے ہیں محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی بات یہیں تک اگر ہوتی تو کہا جاتا نبی سے عقیدت ہے شاید اس لئے ہماری جوان نے ایسا کر لیا اب آگے کیا کہتا ہے ہمارا جوان آج کل بات چیز چل رہی ہے وعدہ و پیمان چل رہے ہیں اسی بیچ میں قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو آج ہمارا جوان کیا کہتا ہے میرے ماں کی قسم میرے باپ کی قسم میرے بچوں کی قسم اور کبھی یہاں تک کہہ جاتے ہیں میرے روزی روٹی کی قسم سنائے میرے بھائیو یہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے جوانوں کی بات کر رہا ہوں یہ لائمی اور جیالت ہے اللہ اکبر اچھا ہوا بی بی کے قسم نہیں کھایا کچھ لوگ کھاتے ہیں ہو سکتا ہے ایسے جوان بھی ہوگے جی ایسی ایسی قسم ہے ہمارے جوان کبھی کہتے ہیں میرے سر کے قسم کونسا سر ہے بھائی بڑا مقدس ہے سر کی قسم کیا ہے میرے جوان سن لو قسم کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھایا ہے چاہ سے کس کی قسم کھائی جائے بولو بھائیو صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کی صرف اللہ وحدہ اللہ شریف جی صحیح روایت ہے صحیح بخاری کتاب الایمان سولہ سو چھیالیس نمبر کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بار ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لاشکے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے قسم کھا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں توکا اور کہا من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہو تو بالکل وہ نہ قسم کھائے مگر صرف اللہ میرے بھائیو قسم ہمیں صرف کس کی کھانا ہے اللہ رب العالمين نہ ہمیں سر کے قسم کھانے کی اجازت ہے نہ بی بی بچوں کی نہ روزی روٹی کی نہ ماں باپ کی اور نہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کی ضرورت ہے ہاں جائز ہی نہیں ہے میرے بھائیو البتہ کھا سکتے ہیں قسم کس کی رب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی رب کائنات کی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی قسم آپ نے کھایا ہے اور آپ نے اس کو جائز بتایا ہے ایک مرتبہ میں ایک واقع سناتا ہوں اما آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آپ نے کہا کہ آئیشہ جب تم کبھی ناراض ہوتی ہونا مجھ سے مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تم خوش رہتی ہو تب بھی میں بھاپ جاتا ہوں اللہ اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں آج ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے ہماری وائیب تو عورت ہے اسے کیا مشورہ لینا کیا بات چیت کرنا ہم اس کو گرا دیتے ہیں ڈیگریٹ کر دیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئیشہ جب تم ناراض ہوتی ہو پتا چل جاتا ہے اللہ کے رسول کیسے پتا چلتا ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہو رب عبراہیم کی قسم میرا نام چھوڑ دیتی ہے اور جب تم خوش رہتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں اور جب محمد کی جگہ رب عبراہیم کہتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کچھ ناراض گئے میرا نام نہیں لیا آپ راجشہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نام صرف نہیں لیتی ہوں لیکن آپ کا مقام میرے دل میں واقع ہے آپ کے محبت میرے دل میں تو میرے بھائیوں اسے پتا چلا کہ رب عبراہیم کی قسم رب محمد کی قسم یہ مثال کی طور پر آپ کا کہنا ہے رب وکیل کی قسم وکیل کا رب جو محمد کا رب ہے وہیں وکیل صاحب کا رب ہے بلو ہے کی نہیں رب کی قسم کا رب رب کعبہ کی قسم کعبہ کا رب وہی ہے جو ہم سب کا رب ہے تو کسی بھی حالت میں تعبیر ایسی ہو جس میں صرف ایک اللہ کی قسم کی گواہی ہو اللہ خالق ہے اسی ایک کی قسم کھانا جائز ہے مخلوق کی قسم ہم نہیں کہا سکتے جائز ہے بھائیو نہیں ہاں اللہ جس کی قسم چاہے کہا سکتا ہے قرآن آپ پڑھئے دیکھئے قرآن میں ہے والتین والزیتون تین انجیر کی قسم زیتون کی قسم تین اور زیتون پیڑ پودے ہیں جس کا پھل ہم کھاتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے لیکن اللہ نے قسم کھایا اللہ تو خالق سے مختارے کل ہے وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن ہم مخلوقات کو ہم بندوں کو صرف کس کی بولو اللہ اب اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائیں گے اللہ کو چھوڑ دیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولو ہے ہمیں اس سے بچنے